دوستو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج ایک حیدرباد میں ایک عجیب و بریب ماحول سوشل میڈیا کے ذریعے بنایا جا رہا ہے اور یہ بتانے کی کوششیں کی جا رہی ہے عوام کے جو ملی مساحل ہے ملی مساحل کو عوام کو دوسری جانب منتشر کرنے کی کوششیں ایک بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے لیکن شہر حیدرباد کی عوام کے دلوں میں جو درد ہے اس درد کو بیان کرنے کے لیے ہم چھ جولائی سے سیکریٹر کی دو مسجدوں کی شہادت کا روز ڈیلی سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں لیکن وقت کی حکومت اور ہمارے خائدین تک ان مسجدوں کی شہادت تک یہ پیغامات اور عوام کے دل کا غصہ پہنچ نہیں رہا ہے اب ہم اس کو یعنی کس طریقے سے حکومت سے نمائندگی کریں کیونکہ کوٹ کو جا کے ایک چچورہ سا آرڈر لا کے اپنے ہاتھ کٹ کے کوٹ میں دے کر آگئے تو اب کوٹ کو جانے کا کوئی آپشن باکھی نہیں رہا لیکن اب دوسری جانب اگر دیکھتے ہیں تو ہماری جو خیادت ہے جن کو ہم منتخب کرے ہیں ہمارے مسلمانوں کے نام سے جن کو منتخب کرے ہیں اتحاد کے نام سے جن کو منتخب کرے ہیں اور ہمارے دینی عبادت گاہوں کے تحفظ کے نام پہ جن کو منتخب کرے ہیں ہماری کلمہ گو کی بنیاد پر جن کو منتخب کرے ہیں وہ لوگ آج مسجدوں کی شہادت پر اگر خاموش بیٹھے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلے کو کس طریقے سے حکومت تک نمائندگی کی جارا چاہے میں واضح طور پر یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں ایک شیر کے ذریعے بھی مجھے اپنی بات کو کہنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں زندگی بھر غلطی یہی کرتے رہے دھول چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے بیرسر عصد الدین عویسی صاحب شمشہ باد کی مسجد عمر فاروق جب شہید ہوئی جب یقیناً کانگریز پاور میں تھی لیکن کانگریز اگر پاور میں تھی تو عصد الدین عویسی صاحب بھی پاور میں تھی اگر کانگریز کا ایک مسلم منسٹر اگر اس کا ذیمہ دار ہے تو مسلم خیادت بھی اس کی ذیمہ دار ہے ویسے ہی آج خاموش بیٹھا جا رہا ہے جیسے اس دور میں مسجد عمر فاروق کی شہادت کے وقت خاموش بیٹھا گیا تھا ہماری مسلم خیادت جیسے اس وقت خاموش تھی کیونکہ وہ ٹی آر اس کے ساتھ کانگریز کے ساتھ آلائنس میں تھے اس لیے جب خاموش تھے آج سیکریٹر کی دو مسجدیں شہید ہو گئی اور جیسے آج یہاں پر خاموش بیٹھا جا رہا ہے اسی طریقے سے ماضی میں بھی ایسا ہی کیا گیا اب جب سوشل میڈیا کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اندر لوگ مسجد کی شہادت کو لے کے ایک بلکل غصے میں اور غمزدہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ گئے ہیں اس میں ہماری خیادت کی طرف سے ایک الفاظ نہیں بولا جاتا ہماری خیادت کے طرف سے کوئی پیغامات دیے نہیں جاتے لیکن فوری طور پر ٹوٹ آ جاتا ہے جس کو ویلکم ٹوٹ کہتے ہیں وہ ویلکم ٹوٹ آ جاتا ہے جب یہ ویلکم ٹوٹ اگر دیکھتے ہیں تو میں ساتھی ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انیس سو بیانلوں کے اندر چھے ڈسمبر کو جب بابری مججد شہید ہوئی بابری مججد کی شہادت کے بعد ایک بابری مججد ایکشن کمیٹی بنائی گئی اس ایکشن کمیٹی کو بنانے کے بعد بیلیسی رسول الدین عویسی صاحب کے والد محترم سلطان صلاح الدین عویسی صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر ٹھہر کے میریہ سے یہ بات کو کہا تھا کہ ہم نے اس بات کا توقع لے لیا کہ دوبارہ بابری مججد وہیں پر تعمیر ہوگی ستاویس سال بعد کوٹ کا ایک مخدمہ آتا ہے اس مخدمے میں کہا جاتا ہے کہ بابری مججد نہیں رام مندر وہاں پر تعمیر کی جائے ہم سپریم کوٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں یقیناً اس کے خلاف میں جائیں گے اپیل کریں گے مسلم پرسناللہ بورٹ کا ایک اپنا فیصلہ ہے مشتہرے کا مجلس عمل کا بھی اپنا فیصلہ ہے اس کو لے کے سپریم کوٹ میں اپیل کریں گے برحال جو بھی کریں گے لیکن کریں گے لیکن کہنے والی بات یہ ہے جو توقعانہ دلائے گئے ہیں ستاویس سال کے دور میں بھی آج بھی بابری مججد کا مخدمہ ویسے ہی عوام کو خاموش بٹھایا گیا جیسے آج مسلم عوام کو ہیدر آباد کی چھوٹے ٹویٹ کے ذریعے چھوٹے بیانات کے ذریعے خاموش بٹھایا جا رہا ہے ویسے ہی ستاویس سال پر بھی خاموش بٹھایا گیا ایک نرندر موڈی حالی دو دن پہلے ایک اعلان کرتے ہیں کہ پانچ اگسٹ کے دن رام مندر جا کے وہاں پہ پوجا کی جائے گے دیکھئے یہ ہندوستان ہے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب کو اپنا اپنا ریلیجیس پیکٹس کرنے کے اختیارات ہیں یقین ہم وہ چاہے تو کر سکتے ہیں ان کے اپنی ریلیجیس پیکٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمینل پوائنٹ سے ریس کرنا یہ بیرسٹر رسول الدین عویسی صاحب اس میں کامیاب ہو گئے اب میرے ایک سوال سے لوگ کو بنا لگے گا لیکن میں بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر نرندر موڈی یہ کہتا ہے کہ پانچ اگسٹ کے دن آئیہودیا جا کے رام مندر میں پوجہ کی جائے گی تو بیرسٹر رسول الدین عویسی صاحب بھی تو جلسے یوم الخران کے نام سے مکہ مججد کے ممبر سے ٹھہر کے تخریریں کرتے ہیں سیاسی تخریریں کرتے ہیں اور کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کتے کے بچے وغیرہ سب کچھ مکہ مججد کے ممبر سے کی گئی ہوئی باتی ہیں لیکن آپ جب کرتے ہیں تو وہ آپ کو کمینل نظر آتا ہے اور آپ یعنی نرندر موڈی جو کہتے ہیں یخیناً وہ کمینل ہوگا میں اس کی تائید نہیں کبر ہوں لیکن جب بیہار کا ایلیکشن کا اعلان ہوا آج بیہار کے ایلیکشن کا اعلان ہوتے ہی یہ سمجھ میں آ گیا کہ نرندر موڈی بیہار کے اندر آئیہودیا پوجہ کو لے کے ایجنڈا بنا کے ایلیکشن لڑنے والے ہیں یہ بات کلیر ہو چکی اور جیسے ہی یہ کلیر ہوتا ہے فوری اپنے دوست عصد الدین عویسی صاحب کو خود اپنی نیشنل میڈیا کی اندر جو آج تک کا جو ان کا چینل ہے خود اسی چینل پر اپنے دوست کو بٹھا کے اپنے خلاف میں بیانات دلواتے ہیں تاکہ ہمارے ہندو بھائی جو ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان ایک سیکلوریزم کے نام سے جو زندہ ہے جب ہندوستان کے دیکھو میں یہ بات نہیں کہتا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں میری بات کو تھوڑا ذرا غور سے سنو دو ہزار دو کے گودھہ کے جو فسادات ہوئے اس فسادات کو سپریم کورٹ تک لے کے جانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا ایک ہندو تھا بابری مجید کا ستہ ویس سال مخدمہ لڑنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا ایک ہندو تھا آصیفہ کشمیر کی اندر اُناو میں جو ریپ وان اس ریپ کو جمہو کی ہائی کورٹ تک لے کے جانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا ہندو تھا تو یہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے ہمارا ملک ہندو مسلمانوں کی محبت کو ماننے والا ملک ہے لیکن ہندوستان کے اندر آج حالات ایسے ہیں لوگ کرونا کے نام پہ پریشان ہیں لوگوں کو ہسپیٹلوں میں بڑا نہ ملنے کی بنیاد پہ پریشان ہیں لیکن پورے ہندوستان میں دو لوگ ایسے ہیں جن کو پوجا اور نہ پوجا کرنے کی بنیاد پہ اپنی سیاست ٹکیوی ہے وہ ایک نرندر موڈی صاحب ہے اور دوسرے آسد الدین عویسی صاحب ہے یہ دونوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہندووں کے اندر میں مسلمانوں کے اندر میں نفرتیں پھیلاؤ اپنی سیاسی دکانیں چلاتے رہو ارے آپ چھوڑو میں تو کھل کے کہنا چاہتا ہوں بیریسٹر آسد الدین عویسی صاحب آپ کو بابری مججید کے بارے میں بات کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے آپ کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حق نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے ہیدر آباد کی دو سیکریٹیٹ کی مسجدیں جو دارو سلام سے صرف دو کلومیٹر پہ ہے وہ مسجدیں آپ کی شہید ہو گئی آپ پہلے اس پہ آواز اٹھائیں اور امبر پیٹ جو کہ دارو سلام سے چار کلومیٹر پہ ہے امبر پیٹ پہ ایک مسجد اور ایک آشور خانہ شہید ہو گیا آپ پہلے اس کی آواز اٹھائیں آپ کو رام مندر کے بارے میں بابری مسجد کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں ہے تب تک نہیں ہے جب تک آپ سیکریٹیٹ کی مسجد کی آواز نہیں اٹھاتے آپ کیوں نہیں اٹھاتے سیکریٹیٹ کی مسجد کی آواز آپ کیوں نہیں اٹھاتی کیونکہ کیسی آر آپ کا دوست ہے کیونکہ آپ یہاں پر اپوزیشن میں ہے یا آپ کی دکتی رت پر انہوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ کیوں نہیں اٹھاتی آپ یہاں کی بات نہیں کرتے لیکن آپ ایودیا کی بات کرتے جو آپ سے دو ہزار کلومٹر دور ہے آپ کے دارو سلام سے دو کلومٹر دور پر دو مسجدیں شہید ہوگئے اور آپ کے دارو سلام سے چار کلومٹر دور پر ایک مسجد ایک آشور خانہ شہید ہو گیا نارن پیٹ پہ ایک آشور خانہ شہید کر دیا گیا آپ نے آواز نہیں اٹھائی آج آشور خانہ شہید ہو گیا ڈامبر کی روڈ ڈال دیا آپ کی رینج روور میں آپ جائیے ایک سو پچاس کی سپیڈ سے آپ کی گاڑی جائے گی جہاں پر ناؤد بللہ آشور خانہ تھا آپ کو یہ مسئلہ نظر نہیں آتے لیکن آپ کو کیا نظر آتا کیونکہ موڈی کا حکم ہوا پوڈا کے اوپر بحث کی جائے رام مندیر کی پوڈا کے اوپر بحث عوام کے اندر ایک ماحول بنانے کی کوشش وہ کوشش کے اندر میں جو ہے آپ کامیاب ہو گئے ہندو بھائیوں کے اندر ایک کرونا کو لے کے غصہ بی جے پی کے اندر لاؤگڈون کے نام پر بی جے پی کو لے کے غصہ لیکن جب اصد الدین عویسی صاحب نیشنل میڈیا پر بائٹ کے پوڈا والا لفظ کے پر بحث کرتے ہیں تو ہندو بھائیوں کو عصد الدین عویسی صاحب نے مجبور کر دیا کہ دیکھو ہماری رام کی مندیر کی پوڈا پہ بھی عصد الدین عویسی عصد الدین عویسی کو نہیں رام کی مندیر کی پوڈا پہ بھی ایک مسلمان کو اہتراز ہے یہ بات پر بی جے پی کو اس مرتبہ بیہار پہ اوڈ ملیں گے اس کے لیے مبارک بات ہی دیتا ہوں بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب کو اس میں آپ کا میاں ہو گئے آپ کا کام یہی ہے بیہار کے اندر بی جے پی ایک کنزور پوزیشن پہ جا رہی تھی لیکن فوری بی جے پی کا ایک پوجہ کا پروگرام اناؤنس ہوتا ہے عصد الدین عویسی صاحب اس پر مہر لگا کے نیشنل میڈیا میں کوچ چاہتے ہیں ارے بیریسٹر عصد الدین عویسی صاحب آپ نے نیشنل میڈیا میں بیٹھا تو آپ نے سیکریٹیٹ کی مججد پہ بات کیوں نہیں کی آپ نے نیشنل میڈیا پہ بیٹھا تو آپ نے عویسی اسرا ہسپٹل اسمانیا ہسپٹل گاندھی ہسپٹل پر آپ نے بات کیوں نہیں کی کیونکہ وہ KCR کی حکومت میں ہے KCR کی گورنمنٹ ٹیارس تیلنگ آنا کے اندر ہے آپ اس لیے یہاں پہ بات نہیں کرتے لیکن آپ اگر بات کرتے ہیں تو آپ وہ پوائنٹس کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں جو پوائنٹس سے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے میں پھر کہنا چاہتا ہوں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش آج سے نہیں ہے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک کوششیں کی جاتی ہے میں مانتا ہوں آج اس کو کچھ زیادہ بڑاوہ ملا ہے لیکن کیوں ملا ہے کچھ ہمارے مسلم چہرے جو ہندو مسلمانوں کے اندر نفرتیں ایک پلان تریخے سے جب پھیلائی جاتی ہے اس کا فائدہ بھارتی جنتا پاٹی کو مل رہا ہے لیکن ہائدر آباد کا مسلمان ہندوستان کا مسلمان آپ کے یہ چہرے کو اور آپ کے یہ ارادے کو ہم سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ آپ کا ارادہ آپ کا مقصد کیا ہے ہم اس مقصد کو انشاءاللہ کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہم ہندوستان کے اندر ہندو مسلمان ایک اتحاد سے محبت سے رہیں گے اور بھارت جنتا پارٹی کو ہندوستان سے ہم ہٹانے کی پوری منظم کوشش کریں گے بھلے ہی اس کے اندر ہمارے مسلمانوں کے دلال اگر بی جے پی کو جتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آ دلالی آپ کو مبارک لیکن ہم کو ہمارا سیکلوریزم زندہ رکھنے کے لیے ہندوستان کے اندر ہندو مسلمانوں کا محبت سے رہنا ضروری ہے شکریہ آپ اسی ایت الاسا کے موقع پر اگر آپ خربانی کے لیے بکریں خریدنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیے ایک ایک زبیہ رحمت کالونی بلہ گڑا پر اور لے جائیے خالص تیلنگا لگا پوٹلا تین سو سو روپے فی کیلو کے حساب سے تفصیلات کے لیے ایک ایک زبیہ کے سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر رب پیدا کیجئے